لیکن رکھ کر یہیں کہہ دوں ہوا چلی ہے ہوا ہوا چلی ہے ایسی ہوا کو پہلے ہی روک دینا چاہیے ایسی آوازیں جب بھی اٹھے وقت کے دو مشتہد کل حوالہ دیا تھا بڑے ہمارے علماء میں سے آئیں دن برس پہلے ایک ہوا چلی تھی وہ آواز لبنان سے اٹھی ایران میں آئی اب پاکستان میں بھی کہیں کہیں اس کا پرچار شروع ہو گیا ہے آقا شیخ حسین وعید خورہ سانی نے کہا کہ حق کے خلاف جو آواز اٹھے جیسے ہی اٹھے ویسے ہی گھوڑ دو جیسے ہی اٹھے ویسے ہی گھوڑ دو اب میں رکھ کر ذرا سا تقریر کو روک رہا ہوں دو جملے کہنے کے لیے جو اس وقت پیغام محفوظ کرا دوں کہ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھئے بہت ساری باتیں ابھی ماضی قریب میں ہوئی ہیں وہ آواز یہ تھی کہ سیدہ کی شہادت کا ذکر نہ کرو اس لیے کہ اتحاد بین المسلمین پر ضرب لگتی ہے سیدہ کے دروازہ جلانے کا قصہ نہ بیان کرو اس لیے کہ اتحاد بین المسلمین پر ضرب لگتی ہے یہ آواز اٹھی کہت اب یہ لکڑیوں کا واقعہ افسانہ ہے مظلومیت اے ظاہرہ میں غلو کیا جا رہا ہے یہ وہ جملے ہیں اور جس نے کہے ہیں وہ لبنان کا ایک عالم ہے جو سید بھی ہونے کا دعوے دار ہے شیعہ بھی ہونے کا دعوے دار ہے اور جب وہ بات یہاں لوگوں کو معلومی نہیں ہے کہ آگا اے خوئی آگا اے خمینی سے لے کر آج شیخ حسین وعید خورہ ثانی تک کوئی مجتہد ایسا نہیں گزرا جس نے اس شخص کے کفر کا فتوہ نہ دیا جس نے اس شخص کے جس کی میں بات کرنا ہوں اس کے کفر کا فتوہ ہے پاکستان میں اگر کوئی اس کا پرچار کر رہا ہے تو لوگ متنبے رہے ایسے شخص سے جو اس کی طرف جائے گا وہ خود ذمہ دار ہوگا اس لیے کہ آگا شیخ حسین وعید خورہ ثانی نے کہا کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں آئے توبہ غلطی پہ ہوتی ہے بے ایمانی پہ نہیں عقیدے کی بیماری میں توبہ نہیں ہوتی تجدید عقیدہ ہوتی ہے عقیدے کی تجدید ہوتی ہے تو ایسی آوازوں کو روکو اب وہاں پر وہ ایک فکر آئے جسے میں سنا دینا چاہتا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں اچھا کوئی بات کر رہا ہے کرنے دیجئے ہمیں کیا دیکھئے یہ یاد رکھئے آپ کی ذمہ داری ہے ہر فرد کی ذمہ داری ہے خلاف حق اگر کوئی آواز اٹھے تو ہر فرض کا فریضہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب جواب دیا جائے گا تو قوم کے اندر جھگڑا پیدا ہوگا یہ قوم کے اندر پیدا ہونے والا جھگڑا فتنہ ہے آغاہ شیخ حسین وحید خورسانی نے کہا جب بدعتیں پیدا ہونے لگے تو علم کا اظہار فتنہ نہیں ہے حق جب بدعتیں پیدا ہوں تو علم کا اظہار لوگوں کو حقیقت بتانا فتنہ نہیں ہے حق ہے اس لئے لوگوں کو معلوم